بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کبھی ادھر کبھی ادھر سیاست میں گرمہ گرمی تو ہے ہی لیکن اب مزید گرمہ گرمی کے لیے شرجیل میمن صاحب اور فاروق ستار صاحب والا واقعہ ہو گیا اب اس کے حوالے سے کیا ہوگا کراچی پہ کتنے اثرات ہوں گے اس کے اور آنے والے الیکشن پر اس کے کتنے اثرات مرتب ہو سکے گی کیا کوئی نئی جوڑ توڑ چل رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرماؤں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہے کراچی سے زفر حلالی صاحب حلالی صاحب سینئر آنیلسٹ ہیں بہت شکریہ حلالی صاحب آپ نے جوئن کیا ہمیں ہمارے شو میں صبحی صبح ہمارے ساتھ روز کی طرح موجود ہے سحیل اقبال بھٹی صاحب بھی اسلام آباد سٹوڈیو سے سحیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا کراچی کی ذرا صورتحال کی طرف چلتے ہیں اور بات کریں گے شرجیل میمن صاحب والے واقعے کی فاروق ستھار صاحب والے واقعے کی پی ایس پی کا کل جو کراچی والوں سے بات کی مصطفہ کمال صاحب نے اس حوالے سے بھی بات کریں گے حلالی صاحب یہ سیاست کراچی کی کچھ زیادہ اس کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے کچھ کرپشنز پکڑی جاتی ہیں کچھ الزامات لگتے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں کوئی لوگ چھٹ جاتے ہیں کوئی لوگ نہیں چھٹتے یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں کہاں کی جوڑ توڑ چل رہی ہے وفاق اور صوبائی حکومت میں کوئی باتچیت اس طرح سے تو نہیں چل رہی کہ کوئی جوڑ توڑ ہے کوئی سیاست میں کیا فائدہ کیا مفاد ہو یہ راہ ہے کہ شکر ہے کچھ ہو رہا ہے انی کا اور بڑا یہ میں تو سمجھتا ہوں میں خوش ہوں جو لوگوں نے مثال قانون کو توڑا ہے جو کرپ لوگ ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن دیا جا رہا ہے ستار صاحب کے خلاف چالیس کیسز تھے وہ ریجسٹر ہوئے ہیں کبھی نہ کبھی اس پہ بھی انصاف ہونا تھا اور سرجیر میمن صاحب جو آپ دو سال کے بعد ایزا بھگوڑا واپس آئے ہیں اب ان کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے بلکل چلنا چاہیے اور میرے خیال میں میمن صاحب جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں سندھ نیب جو ہے وہ انٹی سندھ ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نیب جو ہے وہ خاور زمان ہے زمان ہے اور زمان جو ہے ان کا چیرمن وہ دونوں نواز شریف صاحب اور عاصف زرداری صاحب کے کنسنٹ سے اپوائنٹ ہوا تھا اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی 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 تو چیخ رہے تھے جب رینجرز ان کے پیچھے آئے اور انٹیریا میں ان کو کبھی آنے نہیں دیا مگر جب ایم کیو ایم کے پیچھے جاتے تھے وہ کچھ نہیں کہتے تھے اور آپ کو آپ نوٹس کیا ہوگا کہ عزیر بلوچ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے ان کے قبضے میں ہے پولیس کے مگر آج تک کوئی ان کے ریولیشنز نہیں آ رہے ہیں اور جو ان کے ریولیشنز ہیں میرے خیال میں وہ کافی ڈرمیٹک ہوں گے یہ سب کیوں ہو رہا ہے پہلے یہ اس لیے ہو رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے شازیہ کے ایٹیند امینڈمنٹ کے بعد جو پروونس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بادشاہ بن گئے ہیں ان کے پاس پولیس ہے ان کے پاس بجٹ ہے اپنا اور کوئی اس کو کوئیسٹن نہیں کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور اگر ان کو رین ان ہو جائے وہ بہت اچھا ہوگا اور وقت آ گیا ہے اس لیے کہ ان لوگ کچھ نہیں تھے سرجیل میمن کچھ نہیں تھا ایک سٹیٹ ایجنٹ تھا اب آپ جا کے دیکھیں مدینہ ویلج دبائی میں ایک زبردست ان کے پاس ایک گھر ہے یہ کدھر سے آیا ہے بھئی یہ کیا کمال کیا ہے تم نے کیا عملتی نیٹن نیشنل کے لیے تم نے کام کر کے تنخواہ لیا ہے یا کیا کمپنی فاؤنڈ کیا ہے یا کیا لوٹری جیتا ہے میں آپ کو صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز آکسفورٹ کا پی ایج ڈی کو جب کسی نے پوچھا کہ بھئی پاکستان کا آپ کے پاس کیا ایمیج ہے تو اس نے یہ کہا اس نے کہا ایسیڈ پاورٹی سٹرکن سیریسلی کرپٹ رادہ ہوپلس کنٹری اب آپ سوچئے تو سہی اس قسم کا ایمیج ہے اور اس ایمیج کو کس نے بنایا ہے یہی لوگ بنایا ہیں جو بھگوڑے ہیں اب واپس آ رہے ہیں یا واپس دیل کر کے آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بچیں چھیک ہے اچھا سہیل صاحب یہ بتائیں ذرا کہ سی ایم سن صاحب کہتے ہیں جی یہ غیر قانونی اقدامات نہیں برداشت کریں گے شرجیل مہمن صاحب کو اگر بچانا ہوتا تو کراچی میں لائن کرنے کو بولتے یعنی پہلے ڈاکٹر آسیم والا کیس ہم لوگوں نے دیکھا ڈاکٹر آسیم کے اوپر چارجز ہیں ان کا کیس عدالت میں چل رہا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں حاصل زرداری صاحب بھی ملنے جاتے ہیں ملاول بھٹو زرداری صاحب بھی ملنے جاتے ہیں یہ دونوں جاتے ہیں اب یہاں شرجیل مہمن کے کیس کے بات ہے میگا کرپشن کی بات ہے ان کی کچھوٹی موٹی کرپشن نہیں ہے جو شرجیل مہمن صاحب کے اوپر الزام آتے ہیں اب وہ چیف منسٹر سن صاحب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ میدان میں اتر آتے ہیں دفاع کے لیے کیا ایسے لوگ جن پر الزام لگا ہوا ہے ان کے دفاع میں آنا ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈران کو یہ زیب دیتا ہے علیہ کا آپ کی بات درست ہے انہیں زیب نہیں دیتا اس وقت جب شرجیل مہمن اخلاف نیب ریفرنس دائر کار چکے ہیں وہ اعتصاب عدالت سے اشتہاری قرار دیے جا چکے تھے اور وہ واپس آنے کو قطن تیار نہیں تھے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گودشتہ روز بھی انہیں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا میں تو کافی عرصے سے آنے کوشش کر رہا تھا اسلام پتہ ہی کورٹ سے میں نے زمانہ کربز گرفتاری حاصل کی پھر میں آئوں نہیں انہوں نے اب بھی نہیں آنا تھا دو تین چوریز ویسے مارکیٹ میں چل رہی ہیں لیکن جو پہلی حقیقت یہ ہے کہ اعتصاب عدالت سے اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد شردیل مہمن صاحب کو یہ ڈر تھا اور یہ خوف تھا کہ آنے والے چند دنوں میں اگر وہ آکے اعتصاب عدالت میں پیش نہ ہوئے تو نیب ان کے ریڈ ورنٹ جاری کروا دے گا جس کے نتیجے میں انٹر پول انہیں گرفتار کر کے اعتصاب عدالت میں پاکستان بھیجوا دے گی تو تو ان کے لیے بہت بڑی سبکی اور بدنامی کا باعث بنتا جتنا عرصہ دو سال انہوں نے باہر گزارنا تھا گزار لیا اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہ واپس پہنچتے دو اور تھیوریز کام کر رہی ہیں کہ شردیل مہمن صاحب ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کچھ انڈرسٹیننگ ہوئی ہے انہیں کوئی کونفیڈنس مل ہے جس کے وجہ سے وہ واپس آئیں اور لگتا ہے کہ جس طرح جس طرح جس طرح جس طرح وہ واپس آئیں اور جو ان کی واپسی سے سیاست کے اندر بھی بڑی حلچل پیدا ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے کسی بھی رہنما کی جانب سے گزارشتر دو تین سالوں کے دران جو لبو لہجہ گزارشتر شردیل میمن نے اختیار کیا جن پوائنٹس کو انہوں نے ریز کیے وہ کسی نہیں ریز نہیں کیے ملہب پنامہ کیس کے بعد جو اس کے بعد نیب کے میگل کرپشنز کے حوالے سے بات ہو جس کے اندر وزیراعظم نواز شیف اور وزیراعلا پنجاب کا نام بھی شامل ہے اور پنامہ کیس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی نیب کا دور ہم میں آ رہے تو یہ سٹینس بڑا واضح انہوں نے لیے لیکن جو وزیراعلا سندھ کا موقف ہے وہ بھی کچھ درست نہیں ہے دیکھئے ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں کاروائی چل رہی ہے وہ اشتہاری ہیں سی ایم سندھ کو اس معاملے میں خموش چلینا چاہیے تو دوسری ان کی وہ بات کہ اگر وفاقی داروں نے سندھ کے رہنماوں کے ساتھ پرسپارٹی کے رہنماوں کے ساتھ خصوصی طور کے پر اگر وہ کوئی ایسی جس طریقے سے کہ قانون میں کوئی ترمیم ہو اور وہ ان کے وفاقی جروڈکشن میں آ جائیں جب تک وہ قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور اگر پارٹی کے کسی رہنما پر وہاں ڈالتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر آپ انہیں تھریٹ نہ کیجئے کاروائی کرنے دیجئے شاید کورٹ سے شریف ایمن صاحب بری ہو جائیں اگر بری نہیں ہوتے کورٹ میں وہ فیس کریں گے لیکن ہمارے یہاں یہ عام طور پر رہا ہے یہ بڑی بات تو نہیں ہے کہ اگر کوئی کاروائی اپنی جماعت کے خلاف ہونے لگتی ہے تو فوراں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور جب دوسری جماعت کے خلاف ہونے لگتی ہے جس طریقے سے آپ نے بھی فرمایا کہ ایمکی ایم کے خلاف ہو رہی تھی جب کاروائی تو اس ٹائم پر پیپلز فارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا جب اپنے لوگوں پر ہاتھ پڑھنے لگا تو اس کے بعد پھر مسئلہ شروع ہو گیا کیا یہ صرف اور صرف دباؤ ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر وفاقی حکومت سندھ کی حکومت آپس میں کوئی جوڑ توڑ کرے اور اس طرح کی بیان بازی کرنے سے وفاق کو کسی طریقے سے اس کا پلان چینج کرنے کے لیے فوس کیا جائے جہاں بالکل یہ قسم کا پریشر ہے بلیک میل ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ کوشش ہے کہ ٹینشن ڈائیورٹ کریں مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے نیکہ کہ the basic factors سندھ میں یہ ہے کہ پی 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 کو ہارنا بڑا مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں تین وجہ ہیں ایک تو انہوں نے اتنا سکیر کر دیا ہے سندھی ووٹر کو کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ بھئے بچوں مہاجر اگر تم ہمیں نہ الیک کریں تو مہاجر آ جائے گا اور اگر مہاجر آ جائے پھر تمہارا تباہ ہو جائے گا تو جو بھی جیسے بھی ہے ہم ہمارے لیے ووٹ کرو دوسری بات یہ ہے یہ پورا administration ہر ڈی سی ہر پولیس والا ان کا ریکروٹر اپوائنٹیڈ پوسٹیڈ پروموٹیڈ آدمی ہیں یہ جب تک administration ان کے ہاتھ میں ہے کون ان کو کوئی نہیں اراز سکتا ہے آپ administration کو نکالیں اور ایک الیکشن ہورڈ کریں آپ دیکھیں گے ان کی تباہی ہو جائے گی اور تیسری چیز ہے اتنا پیسہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے جیسے زرداری صاحب کبھی کبھی کہتے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں تو یہ ہاریں گے کیسے انفونشنٹلی جب تک آپ ایک فری فیر کمپلیٹلی فیر الیکشن نہ ہوگا یہ سسٹم چلتا رہے گا اور سندھ کی تباہی ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اور سندھ کی تباہی ہوتی رہے گی تو پھر دیفنیٹلی سندھ کے اندر جو ووٹرز ہیں جو ارثر کا حال ہے جو تمام علاقے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں ان کا بھی وہی حال رہے گا جو آج حال ہے سیاست چھوڑ کر اگر عمام کے لیے جایا جایا ہے کام کرنے تو پھر بات الگ ہوگی لیکن ابھی فیلحال سیاست ہوتی ہے نظر آ رہی ہے کہ ایک ایسے شخص جس کے اوپر سنگین الزامات ہے کرپشن کے اس کو دفاع کرنے کے لیے ایک صوبے کا چیف منسٹر سامنے آتا ہے اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جن کا پارلیمانی اجلاس ہونا ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس کے اندر کچھ اہم ڈیسیزن کی ایکسپیکٹیشن ہے جس کے اندر سے ایک ڈیسیزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر آزم صاحب کو اگر ناہل قرار دیا جاتا ہے تو وزیر آزم صاحب کی جگہ پر کون آئے گا جس کے اندر سے کچھ اہم نام تو گردش کر رہے ہیں اس شہر اقتدار کی گلیوں میں سحیل صاحب یہ اجلاس ہونے والا ہے اس اجلاس کے اندر کچھ نیا سامنے آئے گا یا جو خبریں آپ کے پاس ہیں کچھ اسی طرح کی کنفرمیشنز آ رہی ہیں لیکن دیکھیں وزیر آزم صاحب کی سربراہی میں آج مسلم لیگ نون کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس ہوگا اس اجلاس کے اندر بنیادی طور کے اوپر دو معاملات زیر غور یقینن آئیں گے ایک تو وجہ ہے پناہ مالیکس کا جو فیصلہ آنا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اندر جماعت کے اندر بھی کنفیوین ہے جو ایک چاہمی گئی چاہمی گئیوں ہوتی رہتی ہیں کیا ہوگا پارٹی کی لیڈرشپ کا کیا فیصلہ ہے ہمیں کس طریقے سے چلنا ہوگا سیاسی منظر نامے میں ہم نے کیسے اوپر ویل کرنا ہے اس کے اوپر ان سے بات کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ جو آج قوم اسمبلی کے جلاس میں تیسویں یعنی ترمیم کے لئے جو بل پیش ہونے اور ان کی وہاں پہ شرکت کو یقینی بنایا جا سکے لیکن آج کے جو وزیراعظم ہاؤس میں جو جلاس ہوگا وزیراعظم نواشی یقینا اپنی پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ جو حکومت کی گزشتہ پونے چار سال کی کارکرگی ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے اندر ایک اعتماد کی اعتماد بیدا کرنے کی کوشش کریں گے کیا ہمارا لاحے عمل آنے والے دنوں کے اندر جو پناہ ملیس جب فیصلہ آئے گا کس طریقے سے ساری صورتحال سے نمٹنا ہے اور اس سے پہلے جو گزشتہ ہفتے وزیراعظم ہاؤس میں جو سٹیڈی تیہ کی گئی تھی کہ جو بھی فیصلہ آیا اگر کسی بھی صورت کرنا ہے وزیراعظم کو سٹیک ڈاؤن کرنا پڑا پھر بھی مسلم لگنون اپنی جو حکومت ہے ان کی اپنی مدت پوری کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے جو تمام وزراء کو ٹاسک دیا ہے کارگرگی سے متعلق اور مختلف جاری منصوبت سے متعلق ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ مسلم لگنون کانفیڈنٹ ہے وہ بھرکور طریقے سے اس سارے صورتحال کا سامنا کرے گی چونکہ وزیراعظم نواز شریف ہاؤس میں بہت کم آتے اور اس کے بعد پارلیمانی رہنماوں کے ساتھ اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت کم رہتے ہیں تو آن این آف یہی ایک موقع ہوتا ہے جب وہ کوئی اس قسم کی میٹنگ کال کرتے ہیں تو لوگوں کو ان سے ملنا کا موقع ملتا ہے اور وہ جس وقت جو پارٹی کے اندر جو اعتماد کی کمی ہے وزیراعظم اس خلاق اپور کرنے کی کوشش کریں گے جو آنے والے دنوں کے اندر صورتحال ڈیویلپ ہوگی ایسا ہی موقع ہوتا ہے وزیراعظم سے بات کرنے کا لیکن اکثر اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بات کرنے لگتے ہیں حلالی صاحب تو پھر جھڑپ دیا جاتا ہے یا ڈانٹ دیا جاتا ہے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح میٹنگ تھی پارلمانی میٹنگ ایم این اے زغیرہ کی میٹنگ تھی تو ایک ایم این اے نے اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور سجیشن دینے کی کوشش کی تھی وہ سجیشن کو فوری طور پر رد کر کے سائٹ پر کر دیا گیا تھا تو کیا گیارنٹی ہے کہ پارلمانی اجلاس کے اندر بھی باقی لوگوں کی بات سنی جائے گی یا پھر اپنا فیصلہ سادر کیا جائے گا ان دونوں کے اندر سے کیا زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ہونے کے امکانات پہلے تو آپ نے صحیح کا شازیہ یہ ایک الیکٹڈ ڈیموکرسی نہیں ہے یہ الیکٹڈ ڈکٹیٹرشپ ہے بلکہ یہ ایک الیکٹڈ فیملی رول ہے دونوں پارٹیز کے آپ دیکھیں تو یہ فیملیز الیکٹ ہوتے ہیں لوگ کیا الیکٹ ہوتے ہیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ کوشش کریں گے کہ ایسے موقع پہ جب شاید ورڈکٹ ان کے خلاف جائے تو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سٹرانگ آم کریں سٹرانگ آم ٹیکٹک شاید نہ استعمال کریں مگر ویسے ہی یہ دبے ہوئے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے فیور پہ چلتے ہیں تو میرے خیال میں آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تنگ میں تو ایک اور چیز سمجھتا ہوں شازیہ کہ یہ نہ کھڑے لڑنے کے لیے نہ کھڑے ہو جائے مثال کے طور پہ اگر سپریم کورٹ ایف آئی اے نیب اور ایف بی آر کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بھاگیں گے پارلیمنٹ کو اور کہیں گے کہ سپریم کورٹ نے اپنی جورسڈکشن کو ایک سیٹ کر دیا ہے اور زرداری صاحب ادھر کھڑے ہوں گے آمز اکمبو کہ بھئی آؤ آؤ ہمیں ملو ہم ساتھ مل کے کچھ کرتے ہیں خدا جانے یہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور مگر میرے خیال میں ایسے کوئی ورڈکٹ آنے کا امکان نہیں ہے جو آئے گا وہ ایک عجیب سا ہوگا ایک طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ پین انفلکٹ ہو مگر دوسرے طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پین جو ہو وہ اتنا محسوس نہ کیا جائے بہنے آپ کو مار بھی پڑے اور آپ کو پین کا محسوس بھی نہیں ہوئے پتہ نہیں یہ کیا ہوگا بہرحال it'll be interesting ٹھیک ہے interesting ایک اور چیز بھی ہے اور اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے سیپیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ناظرین سیپیک کی سیکیورٹی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے انتہائی اہم مصول ہے جب ہم لوگوں نے ایک نامک دھارے کے اندر اپنے آپ کو انٹر کرنا ہے جانا ہے تو پھر ہم لوگوں کو سیکیورٹی کا دھیان بھی کرنا پڑے گا اور سیپیک کی سیکیورٹی کے حوالے سے تو پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ سیپیک کی سیکیورٹی کو ایک الگ شوبہ ضرور دکھلے کرنا پڑے گا لیکن یہ سیپیک کی سیکیورٹی قومی خزانے کے اوپر جائے تو ٹھیک ہے میرے اور آپ کی جیبوں کے اوپر بھاری پڑ جائے تو پھر کیا کریے کہ ہر بار ہر چیز کا گمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اب اتنے بھاری رقم ہم لوگوں کو دینی پڑے گی اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے سوہیل صاحب صاحب بتائیے گا کہ یہ ارب ایک ارب کی بات ہو رہی ہے سالانہ ہم لوگوں کو دینا پڑے گا سیکیورٹی کی مد میں کیوں انہی کا وزرادم نواز شیف اور دیگر وزراء سیپیک کے سمرات اور اسے ملک کی موشد کندر رہانے والے انقلاب کی باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ اب عوام کی زندگیاں بدل جائیں گی یقیناً بدلیں گی جب بھی بدلیں گے جب وقت آئے گا لیکن اس سے پہلے وہ عوام جو بجلی کے سارفین جو پہلے ہی بھاری بلوں کے بہتلے دبے ہوئے ہیں ان کی خیر نہیں ہیں وہ تیاری کر لیں چونکہ وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دی اور انہیں یہ دو ٹوک فیصلہ کیا ہے بلکہ تحریری حکامات جاری کر دی ہیں کہ سیپے کے تحت بننے والے جتنے بھی منصوبے ہیں پاور کا شعبہ تو لگ ہے اس کے ساتھ انفرسٹیکچر کے منصوبے بن رہے ہیں اور ہے اور ان سب منصوبوں کی بجلی سے ہٹ کے دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے وفاقی حکومت پہلے ہی ایک سپیشل سیکیورٹی ڈیویزن قائم کر چکی ہے لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ اس سیکیورٹی ڈیویزن کے جو سیپیک کے منصوبوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گا اس کے جو خراجات اٹھنے وفاقی حکومت کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ سب سے آسان طریقہ پاکستان کے اندر ٹیکس کا ریکاوری کرنی ہو یا اپنے شوٹ فال کو پورا کرنے ہو تو دو ہی طریقے کار ہیں پٹولی مسنوات کے سارفین ہو یا بجلے کے سارفین بلدہ کرتے ہیں ان سے آواصولی کر لیں اب وفاقی حکومت نے وزارت خزانہ نے نیپرا کو یہ ڈیریکٹ کیا کہ آپ جو سیکیورٹی ڈیویزن کے جو خراجات اٹھنے ہیں یا بجلی کے سارفین سے وصول کرنے ہیں بجلی کی ٹیریف میں ڈال دیں نیپرا کی چونکہ نیپرا ایکٹ کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ نیپرا ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی یہی وجہ ہے کہ نیپرا نے ساری صورتحال کو بھاپتے ہوئے براہ راست یہ بوجھ جو ایک کرو پی سلانہ کا ہے یہ بجلی سارفین پر بات فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے لیکن ذراعہ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ نیپرا کی اوپر شدید دباؤ ہے وزارت خزانہ کا خصوصاً چیئر میں نیپرا کی اوپر کہ آپ اس لاغت کو جو سیکیورٹی کے اخراجات کے مجھ سے متعلق ہے بجلی سارفین پر ڈال دیں تو اس کی لوجیک یہ نہیں بنتی چونکہ جو بجلی کے نیپرا کا قانون ہے اس کے مطابق آپ بجلی سارفین سے وہ گزر رہی ہے یا ایک کنٹینر گزر رہے ہیں وہاں سے چینہ کے ان کی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لئے آپ نے ایک ڈویزن قائم کیا ہے تو اس میں بجلی سارفین کا کیا قصور ہے وہ کس بات کی قیمت ادا کریں کہ اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لئے وہ پیسے ان کی جیبوں سے نکلیں اچھا سویل صاحب مجھے یہ بتائیں یہ تو سپریم کورٹ نے بھی منع کیا تھا کہ پاور پروجیکٹ کا جو ٹیکس ہے وہ بجلی سارفین کو نہیں ادا کرنا ہوگا لیکن اس کے بعد بھی ادا کرتے اس کے بعد بھی بلو کے اندر آتے اور اس کے بعد وجود بھی وہ لگا جا رہے اور سارفین کو وہ پے کرنا پڑے تو یہ قانون تو وہاں بھی لاغو ہوتا ہے وہاں کیا مسئلہ ہے انیقہ وہ جی آپ جیس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اس کے اس فیصلے کے گئے ہیں اس میں وفاقی امت ریویو میں گئی تھی اور وہ فیصلہ ان کی حق میں آیا تھا یعنی سپیم کورٹ کے فیصلے کے منافی تو کوئی آپ چیز نہیں کر سکتے یہ تو فیکٹ ہے اور وہ جو ٹیکسیز ریکاوری ہو رہی ہے وہ جو ریویو کے بعد فیصلہ ہے اس کے مطابق ہو رہی لیکن امپورٹنٹ کوئسٹن یہ ہے اگر آپ انیس منصوبے زیرے تمہیریں بجلی کے سی پیک انڈر ان منصوبوں کی ایک فیصد جو اس کی کیپٹل کاؤسٹ ہے وہ سی پیکس کورٹی کے اوپر خرچ کریں گے تو پچیس سال تک آپ کو اربون پی بجلی کے سارفین کو ادا کرنے ہوں گے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے اس کے نتائر کیا ہوں گے آپ دیکھئے پہلے ہی پاکستان کے اندر بجلی بہت مہنگی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں ان کو وہ رسائی نہیں مل پا رہی پاکستان کے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے چونکہ انہیں بجلی جو ملتی ہے بہت مہنگے دھام پر ملتی ہے اس خطے کے اندر کسانوں کو سب سے مہنگی بجلی پہلے ہی مل رہی ہے ایکسپورٹر کو مہنگی بجلی مل رہی ہے آپ کی معشیت اس وجہ سے ریوائیو نہیں ہو پا رہی اور آپ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بجلی سارفین پر اور بوجھ ڈالیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی اور متاثر ہوگی اور اس کے ساتھ پچھلے اڑھائی سالوں سے پاکستان کے اندر بجلی کا نرخ جو ہیں جو بیس ٹیریف ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوا وزارت پانی و بجلی ان اسلامبادہائی کورٹ سے ایک حکمیں امتناسل کر رکھا ہے کہ نیپرا نے جو ٹیریف کم کیا ہے اس کا رلیف سارفین کو نہ دیا جائے پہلے ہی پاکستان کے بجلی کے سارفین دو رپے اضافی دو رپے فی جنٹ اضافی اضافی ادا کر رہے ہیں تو یہ لاغت بجلی سارفین پر ادا نہیں ہونی چاہیے اب منتقل نہیں ہونی چاہیے یہ نیپرا ایٹ کے منافی ہے یہ بجلی سارفین کے حلو حقوق کے منافی ہے نیپرا جس کا کام ہے کہ سارفین کے حقوق کا تحفظ کرے حقوق کا محافظ ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے بڑا چیلنج ہے کیا وہ وزارت خزانہ کے احکامات کو مانتے ہیں یا اپنے ایٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور عمام کے حقوق کا بجلی سارفین کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں وہی پھر بات آجاتی ہے حلالی صاحب کہ ریگولیٹری آثورٹیز جب تک بلکل کمپلیٹلی آٹانومس ہوں تب تک تو بات تلق جب وزارتوں کے انڈر ہوں تو پھر کیا وہ یہ پریشر سسٹین کر پائیں گی جو پریشر ایک وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہا ہوتے جس نے ان کی ایڈمنیسٹریشن سنبھال نہیں دو چیزیں ہیں شازیہ آنکہ بیگ یو پارڈن دو چیزیں ہیں نیکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میٹر آف سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے سی پیک کی سیکیورٹی اور اگر ایک عرب بھی لگے تو آپ کو دینا پڑے گا اس لیے سی پیک is the only game in town اور آپ اس کو خطاب اس کو ان اینی کیس فیل نہیں ہو سکتا اگر یہ فیل ہو گیا تو پاکستان as a state has failed اور انشاءاللہ نہیں ہوگا دوسری بات آپ کو ٹیکس ریز کرنا ہے جی آپ کو ریکاوریز کرنی ہے چوروں کا ملک ہے چوروں سے آپ نے ٹیکس لینا ہے اب آپ چور سے ٹیکس کیسے لیں گے آپ ایک طرف سے اگر نپرا کا بڑھاتے جائیں تو وہ اماندار لوگ کو بھی پھس جاتے ہیں جو لوگ اپنی بجلی کا بل دیتے ہیں وہ زیادہ دیتے جاتے ہیں اور جو چور ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے بیس فیصد تیس فیصد پاکستان کی الیکٹریسٹی چوری ہوتی ہے اب ایک ہی طریقہ ہے سیدھی سادھی بات ہے بیس لاکھ کے اوپر جو ڈیفولٹ میں ہے بیس لاکھ سے اوپر اس کو منڈیٹری ڈیٹ سینٹنس دے دیں چار پانچ لوگوں کو آپ کو گھری ماریں ادھر سے لے کراچی سے لے کہ لانڈی کوٹھلتا کہ ایک لائن لگ جائے گی لوگ جو اپنے ایریز دیں گے اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے وہ تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھئی جب ٹیکس چور خود ملک چلا رہے ہیں تو وہ کیسے ایسے قانون لائیں گے جو ادھر ٹیکس ریکاوری ہوگی تو یہ کہنا دو روپیہ کم ایک روپیہ زیادہ یہ آپ کے جو اینلیسٹ ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے اچھا انہوں نے کام کر کے آئے ہیں مگر خدا کے لیے کبھی کبھی سوچئے تو صحیح کہ ایکچول بیسک وجہ کیا ہے اور یہی وہ ہے کہ لوگوں کو کوئی در ہی نہیں ہے قانون کی خلاف ورزی اگر کریں اس لیے ادھر تو اس ملک میں اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو ہمارے اوپر حکم رہاں بیٹھے ہوئے یہ کبھی نہیں ہوتے تو ہم میرے خیال میں بیسک دیسیشنز لینا چاہیے آپ پتہ نہیں لینے کے لیے قوت ہے کے نہیں حلالی صاحب یہ جو آپ نے سزا و جزا کا ایک طرح سے سسٹم دیا ہے یا ابھی سجیشن کیا ہے اگر اس طرح کرنے لگے تو آج ہے تو ویسے ہی حکومتی ادارے جو ہیں وہ ابھی نہیں دے پیارے بل بجلی کا بل تو وہ بہت سارے حکومتی ادارے اس میں آ جائیں گے جو آپ نے کہا دے دیا جائے تو یہ میرے خیال میں یہ تو شاید ہو نہ لیکن اگلے ٹاپٹی کی طرف ضرور جائیں گے اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو دودھ مہنگا ہونے والا ہے کراچی والوں کے لیے بات ہے کہ کراچی والے اب پھر سے ہوشیار ہو جائیں پہلے کراچی کے اندر ملاوت کم ہے آپ لوگوں کو یہ نظر آتے ہیں کہ چوہے کے گوشت کا سموسے بنا کے کھلائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد گدے کے گوشت کی باتیں آ جاتی ہیں بنجاب کے اندر اس کے بعد کئی چیزیں آتی ہیں کہ حلال طریقے سے حلال کیا جا رہا ہے جانوروں کو یا نہیں کیا جا رہا ہے اب دودھ کے مہنگا ہونے کی سازش بننے لگ گئی یعنی کھانا جو ہے کسی بھی طریقے سے عوام کو پہنچ نہ آ جائے ایسا ہی نیکب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دیری فارمز جو کراچی کے لیے کراچی میں دودھ کی قیمت میں چار پہ فی لیٹر مزید اضافہ کرنے کی تیاری کی ہوئے ہیں وہاں پر اندظام میں بلکل بے بس نظر آتی ہے دعوے ضرور کیا جاتے ہیں چند روز قبل بھی ڈیری فارمز کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسسسٹنٹ کمیشنر نے کچھ ایکشنز بھی کیا کچھ ڈیری فارمز کے ورنٹ گرفتاری بھی جاری کیے بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ لاکھ روپے جربانہ بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کے کان پر جون نہیں رہیں گے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور جو کراچی اندظامیہ کی جانب سے یعنی اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانب سے جو کراچی کے اندر دودھ کی قیمت فکس کی گئے ڈیری فارمز کے لیے وہ 71 روپے فی لیٹر ہے لیکن اس وقت جو وہ ریٹیلرز کو فروغت کر رہے ہیں وہ 82 روپے فی لیٹر میں فروغت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کراچی میں دودھ کی قیمت 85 سے 90 روپے فی لیٹر تک پہلے ہی پہنچی ہوئی ہے اور ہیران کن طور کی اوپر آپ مداشتہ عرصے سے دیکھیں جو آپ کی اخراجات ہوتے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا جب قیمتوں میں بہت زیادہ کمی ہوئی تھی اس وقت کسی نے قیمت کم نہیں کی دودھ کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر پیٹرول یا ڈیزل کا بڑا عمل دکھا رہتا ہے ہر جگہ کیوں پر 10-15 روپے فی لیٹر جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوئی کسی نے قیمت کم نہیں کروائی اب جب ممولی سے قیمت میں اضافہ ہوا تو پیٹرول اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہی وہ اضافی قیمت پر جو ڈیری فارمرز ہیں وہ ہور سیلرز کو اور ڈیلرز کو اضافی قیمت پر دودھ فروخت کر رہے ہیں کمیشنر صاحب ایکشن کرتے ہیں ورنٹ جاری کرتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بحیث کلونی کے تقریباً نو سے زائد ایسے ڈیری فارمرز ہیں جنہوں نے قیمت بڑھا دیئے مخلاف تاروائی شروع کر دی گئی لیکن کوئی بھی قیمت کا منپ تھی آنے شیر فروش کہتے ہیں یہ بھی بڑا معافی ہے کراچی کے اندر بریک کی طرف جاتے ہیں سوہل صاحب پھر اس کے بعد اس سٹوری کو کنٹنیو کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسک نیسیسٹی ہے پہلے وہ امپورٹ ہونے والے دودھ کے اوپر ٹیکس بڑھ گیا اس کے بعد یہاں سے جو مل رہا ہے اس کے اوپر قیمتیں مہنگی ہونے جاری ہیں انتظامیاں کچھ کرنی پا رہی ہیں کراچی کے اندر بڑے اجسے سے مسئلہ چل رہا ہے لیکن ہلو نے کا نام نہیں لے رہا بریک کے بعد اس کو کنٹنیو کریں بریک پر جانے سے پہلے دودھ کی قیمت کی بات کر رہے تھے جو کہ کراچی کے اندر بہنس کالونی میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور دیفنیٹلی وہاں مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر اوورال کراچی میں مسئلہ بنا ہوا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امپورٹ کرتے ہوئے وہ جو دودھ ہے اس کے اوپر بھی ڈیوٹی زیادہ لگ گئی ٹیکز زیادہ لگ گیا آپ جو یہاں گھر میں پیداوار ہو رہی ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی تو سوہیل صاحب پھر جو بچے ہیں جو پہلے ہی ہمارے یہاں مال نیوٹریشن ہے سندھ کے اندر تو مال نیوٹریشن کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن بول رہی ہے تو پھر وہ کدھر جائیں گے لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑا جو خامی ہے جو لکون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈیری فارمرز کے اگر آپ ان کے ورنٹ جاری کرتے ہیں اگر آپ انہیں سیل کرتے ہیں تو اس کے باوجود کون سے ایسی طاقتیں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ کراچی کے اندر پھر بھی وہ دودھ کی قیمت کم کرنے پر تیار نہیں ہوتے اروان کو اضافی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے کمیشنر کی جانب سے بہنس کرونی کے آٹھ ڈیری فارمرز کے ورنٹ جاری کر دیے گئے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا اور ان کے ہم فارمرز بھی سیل کر سکتے ہیں تو لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں ملی بھگت ہوتی ہے کچھ دن یہ ایکشن رہتا ہے میڈیا میں وہ سامنے رہتے ہیں کہ کمیشنر صاحب کاروائی کر رہے ہیں اس کے بعد الٹی میٹلی وہ قیمت نافذل عمل ہو جاتی ہے اگر آپ سندھ کی بات نہیں کراچی کے بات نہیں باقی صبحوں کے اندر بھی دیکھیں تو دودھ کے ملک بھر کے اندر دودھ کی پرائیس تو ایک ایشو ہے لیکن اس کا میار کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے اگر آپ میار کو یقینی بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو خدارہ عوام کو جس قیمت کی اوپر جو ایک معقول قیمت کی اوپر دودھ ملتا ہے اس کو تو یقینی بنایا جائے تو یہ کمیشنر کراچی کا بھی امتحان ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پہلے ہی کراچی کے جو شیر فروش ہیں یا دیری فارم ارز ہیں وہ زیادہ قیمت وصول کر رہے ہیں اگر وہ قیمت کم نہیں کرا پاتے تو انہیں اضافہ قیمت میں اضافہ کرنے سے روک پاتے ہیں کہ نہیں یہ آئندہ دو تین روز میں سامنے آ جائے ہیں حلالی صاحب وہ فرانس کی شہزادی تھی جس نے جس کے اوپر غزائی قلت کی حوالے سے بات کی گئی اس سے تو اس نے بڑا غیر سنجیدہ سا جواب دیا جس کے اوپر پھر آگے ریولوشن جو ہے بڑھی اور اس کے بعد پھر ماغرٹ تیچر بھی دیفنیٹلی یوکے کی ان کو بھی اسی بیسس پہ ہٹایا گیا کہ دودھ کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی یہ ہم لوگوں کو انٹرنیشنل ایک طرح سے پریسیڈنز نظر آتا ہے لیکن ہمارے یہاں غزائی قلت سے دو چار ہیں بچے یہاں کے اور یہاں جو لوگ ہیں ان میں سٹنٹنگ ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی شیخ و نوش کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن کوئی کچھ کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے جس طرح سوہل صاحب کہہ رہے ہیں ملی بھگت ہے کچھ حرصے تک کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں تمام چیزیں کیا شاہ آنیکہ آپ تو ماری انتوانیت سے ہمارے بیچارے عورتوں کو کمپیر کر رہے ہیں اور اس عوام کو ایک ریولوشنری ملک عوام کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ان کو تو کچھ نہیں کریں گے یہ تو سٹنٹڈ کیا یہ دو انچ بھی اگر زمین کے اوپر ہوں پھر بھی کچھ نہیں کریں گے یہ تو ہے ہی ایسے یہ آپ نے کبھی کوئی قسم کا ریولٹ دیکھا ہے ایکچڑی بات یہ ہے سیدھی سادھی جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں موٹر ویس تو ہمیں مل جاتے ہیں مگر دودھ نہیں ملتا الیکٹریسٹی نہیں ملتا مگر بریجز اور اور میں ڈیمز نہیں بنتے اور ہر چیز بن جاتے کہنے کی باتیں ان کے پرائیورٹیز آر آل رانگ پرائیورٹیز آر آل سکیوڈ اب آپ دودھ کے اوپر آ جائیں کیا بڑی بات ہے بھئی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو سٹڈی کرو کاسٹ آف ملک کو سٹڈی کرو دس بیس فیصد ان کو پروفٹ دو جو لوگ آتے ہیں اور فکس دا پرائیس اور اس کے بعد جو وائلیشن ہوتا ہے پرائیس پہ کم ڈاؤن ہیولی صدام حسین نے کیا کہا جب اس کو پتا چلا کہ پچیس بیس فیصد اس نے کہا کسائیوں کو تم گوش پہ بنا سکتے ہو مگر جب وہ تیس اور چالیس اور پچاس فیصد بنانے لگے اسی گوش کے ہک پہ اسی گوش کے ہک پہ اس نے وہی کسائیوں کو ٹانگا جو جدر گوش ٹانگا ہوتا تو اس کے بعد جب تک وہ تھا وہ گوش کا پرائیس بڑا نہیں ہے دیکھئے آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب جو پروپوزل کر رہا ہوں آئے مست بھی ہاف ماد نو آپ کو ایسا یہ چائنہ میں نہیں ہوتا ہے کرپشن پہ ڈیتھ سینٹنس نہیں ہوتی ہے بریکنگ آف ڈے لول وائیلیشن چودہ سال نہیں ہوتا ہے مینڈیٹری ہوتا ہے بھائی ان کا بھی کرپشن کا پرابلم ہے انہوں نے کوشش کرے ادھر تو کرپشن ہے انکاریجڈ ادھر کوئی کسی کو سزا نہیں ملتا ہے یہ ایک ملک ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور پھر میں کہتا ہوں چور چور کی کیسی پولیسنگ کر سکتا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا we will be in the same mess اچھا آپ فرما رہے تھے حلالی صاحب کے یہاں بریج بن جاتے ہیں ڈیم نہیں بنتے تو اسی کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے پانی کے بہران کے حوالے سے ناظرین پانی کا بہران شدید ہوتا جا رہے ہیں اب تو یہ بھی بتا دیا گیا ہے صوبوں کو کہ تقریباً چالیس فیصد پانی کی قلت کا سامنا ہوگا اور ہر صوبے کو اگر اتنی قلت کا سامنا ہے تو ذرا سوچئے کہ ہر شہری کو قلت کا کتنا سامنا ہوگا اور آج تو بڑے انتظار کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کی باتچیت شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کہ جو پانی چوری گیا جا رہے ہیں انڈیا کی طرف سے پاکستان کا یا پانی روکا جا رہے ہیں اور وہاں ڈیمز بنایا جا رہے ہیں غیر قانونی طور پر سویل صاحب یہ پانی کے بہران کی کا انڈیا تو خاجہ آسر صاحب نے بڑے عرصے پہلے بھی دے دیا تھا کہ پاکستان کو آنے والے سات سالوں کے اندر پانی کی قلت کا شکارت ہونا پڑے گا کیا کیا انہوں نے اس پارے لیکن ہے سب سے آسان کام یہی نے کہ آپ انڈیا دے دیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کرنے کے لیے تو پھر آپ کو حمد کرنی پڑتی آپ کو پین لینا پڑتی آپ کو انیشیٹیوز لینا پڑتی پھر ہی کوئی بات بنتی ہے اب صورتحال یہاں تک پہنچ کی چونکہ ہم نے ڈیمز تو بنائی نہیں گدشتہ 35-40 سال کے بعد دوران ہم نے کوئی بڑا ڈیم تعمیر نہیں کیا ہر سال تربیلہ اور منگلہ ڈیم جب ڈیڈ لیول پر پہنچتے ہیں قابل استعمال پانی ختم ہوتا ہے تو ہم ایک شور مچتا ہے ایک وویلہ اتر اس کے بعد پھر خموشی ہو جاتی ہے اب صورتحال پھر اسی نیاحت پر پہنچ چکی ہے کہ عرصہ کی جانب سے تمام صوبوں کو خصوصاً سندھ اور پنجاب کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ تربیلہ اور منگلہ ڈیم کرنا چونکہ گدشتہ ہفتے ہی پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ چکا تھا اب اس میں پانی کا زخیرہ موجود نہیں رہا لہٰذا اب یہ یہ حفاظت اقدامات ہے جو دونوں صوبوں کو کرنا ہوگے سندھ کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سندھ کو اپریل کے اندر جو خریف کی سیزن یعنی کباس کی بھوائی کے لیے جو پانی ملنا تھا وہ اب دستیاب نہیں ہوگا اس وقت صوبوں کو چالیس فیصد پانی کی کلت کا سامنا ہے عرصہ نے سندھ کو یہ تجویز کیا ہے کہ اس نے کباس کی بھوائی جو عمومی طور پر سندھ میں پندرہ اپریل سے شروع ہوتی ہے منع کیا گیا سندھ کو چونکہ پانی نہیں ہوگا اور سندھ کو یہ کہا گیا کہ وہ مئی کے پہلے ہفتہ میں کباس کی بھوائی کا عمل شروع کریں چونکہ پانی نہیں ہے اس لئے آپ ابھی آرام سے بیٹھ جائیے دوسری جانی پنجاب میں بھی آج سے یعنی آج کے روز سے پچاس فیصد نہروں سے پانی کے خراج کم کر دیا جائے گا چونکہ تربیلہ اور منگلہ ڈیم میں پانی کی صورتحال نہیں ہے وہی پانی تقریباً پندرہ ہزار سے سولہ ہزار جو تربیلہ ڈیم میں پانی داخل ہو رہا ہے وہی پانی نکالا جا رہا ہے اس طرح درائے جیلم سے جو پانی منگلہ ڈیم میں داخل ہوتا ہے تقریباً وہ بھی سولہ ہزار کیوسک ہے وہی پانی اخراج کر کے پنجاب کو سپلائی کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر عام کی فصل کو اور اس کے ساتھ سبزیاں ہیں صرف اس کے لئے پانی فراہم کیا جا رہا ہے آج کے دن جو گندم کیلئے آخری پانی ملے گا پنجاب کے کسانوں کو سندھ کے لئے بہت مشکل صورتحال ہے چونکہ پانی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پانی کی یہ صورتحال کا سامنا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے ساتھ بھارت تین جس وارٹر کمیشنر کا وفت دس رکنی وفت پاکستان فاہن چونکہ آج اسلامباد میں دو روزہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر درائے چناب پر بھارت تین پن بجلی کے جو منصوبے تعمیر کر رہے ہیں ان کے پر بات چیت ہوگی ان منصوبوں کے ڈیزائن اور تقنیق کی امور پر بات ہوگی پاکستان کا موقع یہ ہے کہ درائے چناب کا پانی متاثر ہوگا جو پاکستان کو ملتا ہے اس کے انڈیس وارٹر ٹریٹی کے مطابق جب بھارت یہ تینوں منصوبے تعمیر کرے گا تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی سٹور بھی ہو جائے گا جسے پاکستان کے اندر خصوصا پنجاب اسے بری طرح متاثر ہوگا انڈین وفد یہاں پر پہنچے لیکن اس منصوب ان مذاکرات کے اندر احران ضرور ہوں گی کہ سب سے بڑا متنازع منصوبہ جو کشنگنگ ہے وہ اس مذاکرات جو آج شروع رہے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے رتلے منصوبہ بہت بڑا تنازع ہے پاکستان میں پادریاں کا پانی کا بہت متاثر ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن ایک بات خوش آئین ضرور ہے کہ نرندر مودی نے بھارتی وزیراعظم جو تھرٹ کیا تھا کہ وہ سنتاس معاہدے سے انحراف کر سکتے ہیں اس معاہدے کو ختم کر دیں گے پاکستان خصے کا پانی روک لیں گے اور اس کے بعد جو بارڈر کی اوپر جتنی کشیدگی جاری ہے ایسے حالات کے اندر بھارتی وفت کا آل ورلڈ بینک کے ڈریکشنز کی اوپر پاکستان آ جانا دو سال کے بعد اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کرنا یہ خوش آئند ہے لیکن اب پاکستانی سائٹ کو پر بہت منحت کرنا ہوگی ڈٹ کر اپنا موقع پیش کرنا ہوگا اور کسی پوائنٹ کے اوپر فلیکسیبیلیٹی شو نہیں کرنا ہوگی اس لیے کہ آج کے مذاکرات کے اندر اگر ہم نے ان تینوں منصوبوں کے اوپر تو دریائے چناب پر تمیر ہوگے اگر ہم نے فلیکسیبیلیٹی شو کی تو آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہمارا نہ صرف دریائے چناب کا پانی کا بھاؤں متاثر ہوگا بلکہ پھر ہمیں عالمی سال سے عدالت میں بھی اس کا کوئی ہمیں ہمیں ٹھوس وہاں سے کوئی پذیرائی نہیں مل پاتی بھارت نے آخری بہت پوائنٹ یہ کروں گا بھارت ہمیشہ جس پوائنٹ کے پر یہ منصوبے تعمیر کرتا ہے اور پاکستان کو عالمی سال سے عدالت میں جو پذیرائی نہیں مل پاتی وہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان 1445 سالوں کے دوران وہ پانی سٹوریج کرنے کے برے منصوبے تعمیر نہیں کی یہ پاکستان پانی زائع کرتا ہے اس وجہ سے ہم یہ منصوبے تعمیر کر رہے ہیں اب دیفنیٹلی کوتا ہی تو ہلالی صاحب آگئی پاکستان کی طرف ساری کی ساری پاکستان کے اوپر رات ڈال دی جاتی ہے دیفنیٹلی یہاں ڈیمز نہیں بن رہے یہاں کتنے کتنے منصوبے پڑے ہوئے کئی کئی سالوں سے وہ پولیٹیکل گمگی کا شکار بنے ہوئے ہیں وہاں انڈیا اپنے ڈیمز پہ ڈیمز بنایا جا رہے ہیں آج جو بات چیت ہونی ہے اس کے اندر ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے جبکہ پچھلے کتنے سالوں کے اندر عرصہ کے حوالے سے ہی ہم ان کو روک نہیں پائے یا ہم روکنا چاہتے نہیں تھے یا ویل نہیں تھے کہ جی آپ جو وہاں ڈیمز بنا رہے ہیں تعمیر کرنا شروع کی ہے اب تو خیر بہت زیادہ وہ ایڈوانس ٹیج پہ پہن گیا جب شروع ہی کیا تھا تو اسی ٹائم پہ روک لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ ہمارا پانی روکے مگر یہ جو ڈیمز کشمیر میں یہ بنا رہے ہیں اگر یہ پورے کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر یہ کیپیبلیٹی ان کے پاس ہو جائے گی تو یہ ایکچولی اس وقت ان کو چاہیے کہ یہ ڈیمز کے بارے میں بات کریں کہ اس لیے جب ایک دن آئے گا جب وہ بند کرنے کی تھریٹ کریں گے تو ان کے پاس کیپیبلیٹی بھی ہوگا آج اس وقت نہیں ہے تو یہ کہنا کہ یہ انڈس وارٹس ٹریٹی پہ بات کر رہے ہیں اور ہم خوش ہونا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ پارٹ آف دی پلان ہے کہ ان کی کیپیبلیٹی بڑھانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں ایک دن آئے گا جب وہ روکنا چاہیں گے بات بھی نہیں کریں گے اور روک بھی سکیں گے دوسری بات اوکیوپائٹ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں بہت اور ہم نے کتنے بنایا کچھ نہیں وہ نیلم تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کا کاسٹ بڑھتے جا رہا ہے روز بے روز تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایوب خان کے بعد کوئی خاص ادھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے اور مشرف جو ایک آدمی تھا آکے اگر وہ کالا باغ شروع کرتا یا کالا باغ بنا دیتا تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہمارے پر ہوپ ہوتا ہے مگر وہ بھی پولیٹیشن بن گیا اور ڈر گیا اور کچھ نہیں کیا تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ناکام ہوتے ہیں نا فیل ہوتے ہیں جب آپ چار جماعت سے پانچ زماعت کا امتحان فیل ہو جاتے ہیں تو آپ پروموٹ نہیں ہو سکتے اس ملک میں تو جب آپ امتحان بھی فیل ہوتے ہیں اور سب لوگ کہتے ہیں بھئی ڈبل پروموشن اور جب تک یہ لوگ ہیں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات موٹر وے پہ کتنا ہے دو تین بلین ڈالر خرچ ہوئے اس لاہور اسلام آباد پہ اس کا میں پھر کہتا ہوں مجھے ترکی بھیجا گیا کہ اس لیے کہ فول بینک نے کہا تھا یہ دو ہزار تیرہ تک یہ موٹر وے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ اس وقت یہ ڈیمز بناتے اور یہ موٹر وے چھوڑ دیتے تو پاکستان کے ہر لحاظ سے سیٹویشن مگر آج بھی جو اس وقت فوکاس کیا گیا تھا کہ پچاس ہزار وےکلز ہر روز اس موٹر وے پہ دو ہزار پندرہ پہ پندرہ تک آنا چاہیے آپ یقین کریں گے ابھی بیس ہزار سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں ایون ناؤ اور ہم دو ہزار سترہ میں تو آپ سوچیں کہ کیا مسیوس آف فنڈز ہوا ہے بلوکیج آف فنڈز ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے اس سے اس قسم کے فیصلے اگر آپ لیتے جائیں یہ بیسک ان ایڈیوکیٹڈ لیڈرشپ سے ایک تو میٹرکیونیٹ بھی نہیں ہے دوسرا خدا جانے کیا بھی یہ حاصل کیا ہے ایم ساری آپ سوچیں گے اس سیٹویشن ٹھیک ہے سیئے اور یہ سیٹویشن دیفنیٹلی کسی عام شہری کے لیے اور زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اسلام آباد جیسے شہر لگے ہوئے کہ پاکستان کے اس شہر یعنی شہر اقتدار کے اندر بھی پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے اور کراچی کو تو چھوڑی دیجئے سندھ کو تو چھوڑی دیجئے تھروالوں کو تو ویسے ہی چھوڑ دیجئے کیونکہ ان کی طرف تو ویسے بھی دہان نہیں جو آرو پلانس لگاتے وہ بھی نہیں اور پانی بچانا ہے ایک جگہ سہلاب آ جاتا ہے دوسری جگہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے یعنی یہی سہلاب میں کی ڈیڈلائن ختم ہو گئی اگلی ڈیڈلائن دی گئی وہ بھی ختم ہو گئی کوسٹ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے یہ قیمت بڑھتی چلی جاری ہے اب جا کر امرجنسی ناپس کی ہے وابڈا کے چیئرمن نے اور یہ امرجنسی بھی کتنا کام کرے گی اس پر بھی سوال اٹھانا پڑتا ہے دیفنیسی بات ہے سریل صاحب کتنے وعدے کیے وہ وفا نہیں ہوئے یہ والا وعدہ کیا کب وفا ہوگا نیکہ دیکھیں پن بجلی منصوبے ہماری انتہائی اہمیت کے حامل ہیں چونکہ یہ بیس لوٹ کے پاور پلانٹس ہیں سستی بجلی پیدا کرتے ہیں لیکن بدکسندی سے گدشتہ دس سے پندرہ سالوں کے دران پن بجلی کے منصوبے تاخیر کا شکار رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لاغت میں بھی اضافہ ہوئے اور ملکی معاشیت کو پن بجلی کا پیداوار شروع نہ ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوئے لیکن اب چیئرمن وابڈا لیفٹینٹ جنرل ریٹائر مزمل حسین نے ایک پورا نیا پلان پیش کیا انہوں نے ایک ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کر دی وابڈا کے اندر مونیٹرنگ انہوں نے شروع کیا دے ٹو دے کے اندر ایک پورا ورکنگ پلان بنائے گیا جس کے مطابق اب یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ نیلم جیلم پن بجلی منصوبہ جو گزشتہ کئی سالوں سے تاخیر کا شکار تھا اور اس کے اندر بہت سا مسائل تھے وہ انصوبہ تکمیل کی جانب نہیں بڑھ پا رہا تھا اس کا پورا پلان بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ فروری دوہزار اٹھارہ میں اس سے ہر صورت بجلی کی پیداوار شروع کی جائے گی اسی طرح چودہ سو دس میگا وارٹ کا چوتھا تربیلہ توسی منصوبہ اس کے اندر بہت سا مسائل سامنے آگئے تھے کونٹریکٹر کے ساتھ لیٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن ان تمام مسائل کو حل کر لیا گیا ہے ڈے ٹو ڈے مونیٹنگ شروع کی گئی ہے اور چوتھا تربیلہ توسی منصوبے سے بھی روان سال ہی بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی اور اس ساتھ گولن گول پن بجلی منصوبہ یہ بھی اس ڈیڈ لائن میں شامل کیا گیا ہے جو کہ دسمبر دوہزار سترہ سے فروری دوہزار اٹھارہ کے دمیان ان سے پن بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی یہ دوہزار پانسو میگا وارٹ مجموعی طور پر بن بجلی سستی اور محول دوس بجلی ہمارے نیشنل گریگ میں یہ بلکل اس کی بدات ہے اس کے پر بہت بڑا ڈسٹین لیا گیا ہے اس کی لاغت کے بھی ہم ابھی بات کریں گے پچیسو میگا وارٹ کے یہ تینوں منصوبے ہیں نو اورب تنتالیس کروڑ سلانہ نو اورب تنتالیس کروڑ جنٹ سلانہ بجلی پیدا ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو نیا پلین بنایا گیا ہے اور جن افسران کی ذمہ داری کی گئی اگر ان میں سے کسی نے غفلت برتی ان کے خلاف کار وائی ہوگی اور اچھی کار کردی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انسنٹی وائز بھی کیا جائے گا تو جیر چرمین وابڈا کی ایک نئی جو سٹیٹیجی ہے یہ اگر کام کر گئی تو اس سے ملکی معشیت کو راندہ آنے والے سال میں موسم گرمہ میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا دوسری جانب کچھی کنال جس سے بلوچستان کو بہت بڑا فائدہ ہونا تھا سالوں تاخیر کا شکار تھی اس کی لاغت میں بھی کئی اربو روپے اضافہ ہو چکا تھا وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دیا اس کی تحقیقات بھی مکمل ہو چکے لیکن اس کا بھی چیرمین وابڈا نے نیا پلین دیا اور اس پلین کے مطابق دیرہ بگٹی بلوچستان کے کسانوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ روہ سال ہی انہیں اپنی پچھتن ہزار اکڑ ارازی کچھی کنال کے ذریعے سراب کر سکیں گے دریائے سین یعنی تونسہ سے اس کے پانی کے سپلائی شروع ہوگی اور بلوچستان کے دیرہ بگٹی کی کسان اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور مجموعی طور پر بہتر ہزار اکڑ ارازی بلوچستان کے کسان اس کے کنال سے سراب کر سکیں گے یہ وہ تینوں پن بجلی کے منصوبے اور کچھی کنال اگر روہ سال مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف ملک بھر کے عوام کو بجلی سارفین کو بلکہ کسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہماری یہ بھی استعداہ ہوگی ایک درخواست ہوگی کہ گزشتہ کئی سالوں سے نیلم جلی منصوبہ جس کی لاغت میں اربوں روپے اضافہ ہوا کچھی کنال سالوں تخیر کا شکار ہوئی اربوں روپے لاغت کا اضافہ ہوا ان ذمہ داروں کو بھی تین ضرور کرنا چاہیے تیرمن بابدوں کو ان کے خلاف کاروائی بھی ضرور ہونی چاہیے وہ کاروائی ویسے ہونی ابھی تک چکی ہونی چاہیے تھی اتنی ڈلیو ہونے کے باوجود بھی لیکن حلالی صاحب یہ بتائیے گا یہ تمام منصوبے یہ آج جس کے بارے میں امرجنسی نافذ کی جا رہی ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جب پہلی باری میں ان کی ڈرلائن ختم ہوئی پہلی باری میں ان کی قیمت بڑھی اسی ٹائم پر یہ امرجنسی کیوں نہیں نافذ کی گئی آج اب ایک سال رہ گیا اس حکومت کا اس ایک سال کے اندر کیا وہ کام کر پائیں گے جو پچھلی چار سال میں نہیں کر پائے گوڈ کوئیسٹن اور آنسر اس کا یہ ہے کہ نہیں کر پائیں گے میں آپ سے پھوچنا چاہتا ہوں آنکہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بجلی تو یہ جنریٹ کریں گے ڈلیور کدھر سے کریں گے ٹرانسمیشن لائنز کدھر ہیں آپ کے آپ نے دیکھا ہے ایک ڈیفینس ایک آریا ہے کراچی میں ادھر تو ایسے تار برس رہے ہیں ہر سڑک پہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مچھی کا شکار کرنے والا آیا ہے اور ایک جال بنا رہا ہے اور وہ کوئی کوئی ایسے تار ہیں جو چار فٹ ہیں زمین کے اوپر سے میں جاننا چاہتا ہوں ٹرانسمیشن کا کیا ہوگا جنریٹشن تو آپ کر سکتے ہیں اس وقت اگر آپ ہر ہر آپ کا پاور پلانٹ جو ہے میکسیمم ایفیشنسی پہ چلتا ہو بلکہ میکسیمم سے بھی کم بھی چلتا ہو آپ کے پاس جنریٹنگ کپیسٹی ہے مگر ڈیلیورنگ کے لیے کپیسٹی نہیں ہے آپ کے ٹرانسمیشن لائنز اور طریقے صحیح نہیں ہیں تو کہنے کی اور چوری جو ہوتا ہے تیس چالیس فیصد تو آئم آئم سوری یہ یہ سب باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر زیادہ سے زیادہ ایک بڑی گاڑی لا کے آپ کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے پیٹرول لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ پیسے ہیں پیٹرول دالنے کے لیے تو بس آپ گاڑی دیکھتے رہ جائیں ایم سوری دائے آئی ڈونٹ بائی آئی ڈال دس سیئے زفر حلالی صاحب بہت چکریہ سیلکبال بچی صاحب بہت چکریہ لیکن اتنا تو ہے کہ یہ اتنے عرصے سے جب یہ پروجیکس خراب ہو رہے تھے یا پروجیکس بڑھتی جلی جاری تھیں ان کی لاغت اس ٹائم پر اس کو کیوں نہیں دیکھا گیا ٹرانسمیشن لائنز کو تو بھولی جائیے نا وہ آئیوب خان کے زمانے میں انیس سو ساٹھ کے زمانے میں اس کے بعد سے ٹرانسمیشن لائنز کی طرف ہم لوگوں نے دہان نہیں دیا پٹریوں کی طرف دہان نہیں دیا تو پھر سسٹم کو پہنچانے کے لیے اس کی ترسیل کے لیے اگر معاملات نہیں ہیں تو جتنی مرضی بجلی بناتے رہی ہے اس کو ٹور کرتے رہی ہے کیا فائدہ ہمارے آج کی شوز سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اب بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ و ناصر